اسولیشن نے تھکا دیا چلو کہیں ساہر پر چلتے ہیں اے گائز آج پھر سے ہم نکلے ہیں پیدل اس بار ہم جا رہے ہیں آئیفل ڈاور پارک بھریئر ڈاؤن میرے ساتھ ہیں فیزان بھائی اسلام علیکم موسم بہت ہی خوبصورت ہے وائبز انتہائی پوزیٹیو پر سے واک کرتے ہوئے جا رہے ہیں ہم واکنگ ڈسٹنس پر یہ زیادہ دور نہیں ہے ویسے بھی کار میں بیٹھ بیٹھ کے تھاگ گئے تھے سو ادھر پہنچ کر ملتے ہیں آپ سے دراصل ہم چلتے چلتے بھی تھک گئے سو ہم نے کریم بک کرا لی دوسری بات یہ کہ مجھے ہائیٹ فو بھی ہے میں اپنے سکول کے سیکنڈ فلور سے نیچے نہیں دیکھ سکتا اور یہاں پر سی دائیفل ڈاور پر ایکسائیٹمنٹ سے زیادہ اپراد ہوگی لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے کہ ڈر کیا گیا جیت ہے میں سوچے اس بار ہائیٹ فو بھی کو ہرا دیا جائے سیدھے ہی تھڑھ سو یہ اٹھتے ہوئے قدم ہی کامیابی کا پیش ہے میرے دوست سو قدم اٹھاؤ اور ان چیزوں کو پیچھے سوڑ جاؤ بی این ایلفا پہل میں ایک ہی بات سوچ رہا ہوں اید گرد کوئی سیفٹی نہیں اگر اوپر سے گر گیا تو لیکن پھر مسلمانوں کا آخری ہتھیار میں نے بھی باقیوں کی طرح ہیتر گرسی پڑی پھوکی اور چڑ گیا لیفٹ اس طرح زندگی کی لیفٹ ہے یہ ہمیں مقصد اوپر نہیں لے کے جاتے اوپر جانے کے لیے ہمیں کچھ ٹریٹس ہونے چاہیے اگر وہ ٹریٹس نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی زندگی کے آئیفل ٹاور کے تھرڈ فلور پر نہیں جا سکتے اور اگر آپ تھرڈ فلور تک پہنچے ہی نہیں تو زندگی کا فائدہ اور ہاں ٹریٹ مینز خصوصیات اور فائنلی جوہاں اپنی زندگی کے تھرڈ فلور پر پہنچ جاتے ہیں اب آپ کو احساس ہوتا ہے کتنا کوئی چھوڑنا یعنی محنت کرنا اور اپنے فوبیا کو کٹانا کیوں ضروری سا اور جانیے ایک اور بات زندگی کے تھرڈ فلور سے دنیا کے نظارے ہی ہو رہتے ہیں یہ سارے نظارے ان سب نظاروں سے بہتر ہوتے ہیں جو آپ نے اپنے سفر کے دوران مش کی ہوتے ہیں پیزان بھائی فلال اس مسجد کو دیکھ رہے ہیں جہاں میں ان کے بغیر چلا گیا تھا اور ضرور مجھے دل میں گالیاں دیتے ہوں اوپر تو سائن جی یوں محول ہے اندر کا شائر جاگ رہا ہے بھائی لوگ یہ چینیز سکیم ہے پکا تھکا چینیز سکیم ہے پاکستانی تو یہ جسے سوٹ نہیں بہنتے اتنے سارے سیم گھر ڈوپے جا کر مجھے صرف ایک ہی بات بولی گئی آئی فرڈ آور کے ڈوپے آخر فوبیا تو تھا ہاں مگر ایک پکچر ضروری سے یہ سارا ولوگ وائرس اور لوگڈاون سے پہلے کا ریکارڈڈ ہے سو سٹے ہوم سٹے سیف اور اپنے ایردگرد کے لوگوں کا خیال رکھیں موسیقی موسیقی